بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پاس ساتھویں کلاس ترجمت الوقران جو ہے اس کا پیپر ہے جس میں پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ٹوٹل پچیس نمبر کا پیپر ہے جس میں جو ہے وہ پہلا سوال جو ہے وہ پانچ نمبر کا ہے دوسرا سوال جو ہے وہ دس کا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا سوال پھر جو ہے وہ دس نمبر کا لونگ سوال کے لیے آئے گا تو چلیئے ان کے جوابات آپ سے شیئر کرتے ہیں تو میرے پاس پہلا سوال جو ہے وہ ہے یہ سوال نمبر ایک سورت نبا کا کہ مطالعہ کے بعد ہمیں علم ہونا چاہیے تو اس کا میرے پاس درست جواب جو ہے وہ ہے جی اے کے نیکی کے جذبے اور گناہ کے خوف کا دوسرا ایم سی کیوز ہے سورت نازعات کے آخر میں آخرت کا انکار کرنے والوں اور ترغیب دی گئی ہے ایمان لانے کی بھی جواب اس کا درست ہے تیس طرح یہ سورت تقویر میں لپیٹ دیئے جانے کا ذکر ہے تو اس کا جو ہے وہ میرے پاس جواب ہے جی سورج یہ جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے روزہ قیامت جب فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا اس وقت آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ آئیں گے ہمارے پاس ہی نیک عمال جو ہے اس وقت کام آئیں گے تو اس وقت کام آئیں گے نیک عمال جین جو ہے میں نامہ عمال ہوں گے تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس بدکاروں کے ڈی جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے آگے میرے پاس مقتصر سوالات ہیں آٹھ آٹھ میں سے کوئی سے جو ہے وہ ساتھ کے آپ نے جواب دینے ہیں ٹوٹل دس نمبر ہوں گے اس میں تو ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شورٹ قیسنز کے جو ہے وہ بھی شیئر کی جاتے ہیں نیچے میرے پاس جو ہے وہ لونک ویسن جن میں سے کوئی سے دو کے جواب آپ نے دینے ہیں ٹوٹل تین جو ہیں وہ سوال دیئے گئے ہیں تو چلیئے ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے جی میرے پاس پہلا سوال ہے صورت نازیت کے وجہ دسمیہ کیا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے صورت نازیت کا لفظی معنی جو ہے وہ سختی سے کھینچنے کے ہیں تو یہ میرے پاس اس کا مکمل جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے تو دوسرا سوال ہے صورت تقویر کی روشنی میں قرآن مجید کی فضیلت بیان کریں تو دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ میرے پاس یہاں پہ یہ دیا گیا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کا سکرین شاٹ لے کے اس کو یاد کر سکتے ہیں یہ آگے جی پہلے دو سوال اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس تیسرا سوال کون سا ہے تیسرا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس دیا گیا ہے صورت نباہ کی روشنی میں کن عمال کے پیش نظر روزے قیامت نقامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ میرے پاس اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیا گیا ہے آخری یہ تقریباً ایر ڈیر لائن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اس صورت کے مطابق ہمارے تمام عمال لکھے جا رہے ہیں روزے قیامت ان کا نتیجہ ضرور نکلے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے آخرت میں ناقام ہوں گے دوسرا سوال ہے جی اس کی چوتھا سوال ہے صورت آباسہ کا مرکزی جو ہے وہ مضمون اور علمی نقاض جو ہے وہ تحریر کریں تو ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے وہ ہے جی پہلے اس کا جو ہے وہ مضمون کہ اس کا علمی مضمون جو ہے مرکزی مضمون جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے علمی نقاض ربی بیان کیے گئے ہیں نیچے لائن پر تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ جواب آ گیا نیکسٹ میرے پاس جو سوال ہے وہ ہے جی حدیث مبارک کی روشنی میں حدیث مبارک کی روشنی میں صورت انفطار کی فضیلت بیان کریں تو یہ میرے پاس جو ہے جی اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے صورت انفطار کی جو ہے وہ فضیلت تو یہ میرے پاس اس کا جواب آ گیا آگے میرے پاس سوال ہے صورت متففین میں مذکور جنت کی نعمتوں کا جو ہے وہ خلاصہ پیش کریں تو یہاں پہ جو ہے جی ہمارے پاس یہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے تقریباً ڈیئر لائن کے قریب ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے سکرین شوٹ لے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے جانا ہے آگے ہمارے پاس سوال کون سے ہے وہ دیکھتے ہیں جی نیکس میرے پاس جو ہے وہ سوالہ سورت انشکاق کے تناظر میں مشرقین جو ہے ان کے انجام تحریر کریں یہ سوال ہے جی اس کا جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے میرے پاس اس کا بھی جو ہے وہ آپ جواب نوٹ کر لیں جی آگے ہے سورت انشکاق کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی میں کیا بہتری لا سکتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ آخری تقریباً جو ہے وہ ایک ڈیر لائن بنتی ہے میرے پاس جو سوال ہے وہ ہے جی یہاں سے لونگ سوال شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں یہ سوال جو ہے یہ پانچ نمبر کا دیا گیا ہے اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں دوسرا لونگ جو ہے وہ میرے پاس ہے سورت نازیات کے تناظر میں فرون کا عبرتناک انجام کی وجوہات لکھے تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے تو لاسٹ لونگ قویسن ہے جی میرے پاس یہ دیا گیا ہے جس کا جواب ہم نے یہ ہائلائٹ کیا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں